موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم بی اے سال دوہم کے سبخ سماجی و تہذیبی پسمنظر اور اردو کا آغاز و ارتخاب پر گفتگو کریں گے موسیقی اس گفتگو میں زمانہ خدیم میں ہند عرب تعلقات ہند ایران تعلقات غزنوی اور غوری سلطنتوں کا خیام سوفیوں اور سنتوں کی خدمات کے ساتھ ڈکن اور شمالی ہندوستان میں اردو کے آغاز و ارتخاب کا جائزہ لیں گے موسیقی ہندوستان اور عرب کے تعلقات نہائیت خدیم ہیں عرب تاجیروں کا تجارت کی غرص سے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں آنا تاریخ سے ثابت ہے عربوں کی ایک خاصی تعداد خبل اسلام زمانے ہی میں جنوبی ہند میں آ کر بز گئی تھی موسیقی ہندوستان سے تجارت میں ایرانی بھی عربوں کے ساتھ شریک تھے ان مسلمانوں کی عام و درف سے خطے نظر مسلمان بڑی تعداد میں محمد بن خاسم کی خیادت میں شمال مغرب کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سندھ کو فتح کر لیا یہ مسلمان عرب تھے اور عربی زبان بولتے تھے تقریباً تین سو سال تک یہ وادیہ سندھ میں رہے اس طویل عرصے میں وہاں کے مخامی باشندوں کے ساتھ ان کے میل جول اور سماجی روابط بڑھتے رہے مسلمانوں نے سندھ کی تہذیب، معاشرت اور وہاں کی زبان سندھی کو متاثر کیا سندھی نے عربی رسم الخط کو بھی اپنا لیا جنوبی ہند کے بحری راستے سے جو عرب دکن آئے ان کا زیادہ تر سابقہ دراویڈی خاندان کی زبانوں سے پڑا یہاں عربی اور ہندی تہذیب کا میل جول ہوا ہندوستانیوں اور عربوں نے ایک دوسرے کی تہذیب، تمدن، طرز فکر اور روایات کو متاثر کیا ہندوستان کے ساتھ ایران کا تعلق بھی بہت پرانا ہے ان کی زبانیں سنسکریت اور خدیم فارسی آپس میں بہنے ہیں ایرانیوں کی عظمت کے زمانے میں بلوچستان اور ہندوستان کے علاقے سندھ پر اکثر شاہان ایران کا خبزہ رہا ایرانی فوج میں بھارت کے جاتوں کا بھی ذکر آتا ہے اس تعلق سے لسانی اور تہذیبی لیندین ایران اور بھارت کے درمیان خدیم زمانے سے ہے محمود غزنوی کی سیاسی فتح کے ساتھ جو مسلمان ہندوستان آئے وہ عرب نہیں تھے بلکہ ترکیہ افغان تھے اس ترک افغانی گروہ پر ایرانی تہذیب غالب تھی محمود غزنوی کے حملے کے تہذیبی اثر کے طور پر دو آریائی تہذیبیں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگیں ہندوستانی مسلمانوں نے تہذیبی سطح پر ایرانی اثرات زیادہ خبول کیے غالباً اس کی وجہ وہی مشترکہ آریائی اثرات تھے جو ایران اور ہندوستان دونوں جگہ کار فرما تھے خدیم ہندوستانی موسیقی کی طرزوں میں ترکی اور ایرانی ترکیب داخل کر کے امیر خسرو نے نئی ہندوستانی موسیقی کے مختلف اسلوب اور طرز رائج کیے ہند ایرانی اناثر کے ملنے سے ایک نیا ذوخ پیدا ہوا اردو کا طرز تحریر اور انداز کتابت نستالیخ کہلاتا ہے جو اردو کو فارسی کی دین ہے فارسی کو ہندوستان میں صدیوں تک سرکاری دفتری تہذیبی و سخافتی نیز علمی و عدبی زبان کا درجہ حاصل تھا اس زبان نے شمالی ہندوستان کی تہذیبی و سخافتی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے محمود غزنوی سے لے کر مغلوں تک ہندوستان کے بیشتر مسلم حکمرہ ترکیل نسل تھے ترکی ان کی مادری زبان تھی لیکن ایرانی تہذیب و تمدن کا اثر ان پر اتنا تھا کہ ہر دور میں فارسی ہی درباری اور تہذیبی زبان خرار پاتی رہی اردو میں عربی اور فارسی سے مستار بے شمار کلمیں فخرے ترکیبیں محاورے اور ضرب الامثال مستعمل ہیں ناظرین اب ہم غزنوی اور غوری احد میں سیاسی سماجی لسانی اور تہذیبی صورتحال کا جائزہ لیں گے مسلمان دسویں صدی اسوی کے ربعہ آخر میں غزنی کے بادشاہ امیر سبکتگین کی سرکردگی میں در ریخیبر سے ہو کر پنجاب میں داخل ہوئے سبکتگین کی وفات کے بعد اس کے فرزن محمود غزنوی نے پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر حملے کیے اور حملوں کا یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا غزنوی سلطنت کے خیام کے بعد مسلمان سارے پنجاب میں پھیل گئے یہ فارسی بولتے ہوئے آئے تھے ان میں سے کچھ کی زبان ترکی بھی تھی پنجاب میں مسلمانوں نے تقریباً دو سو سال تک خیام کیا اس مدت میں ان کے اور اہل پنجاب کے درمیان مضبوط سماجی روابط خائم ہو گئے فاتح کی حیثیت سے جو مسلمان باہر سے آئے تھے ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی فوج کشی اور مل گری کے بعد ان میں سے کچھ تو اپنے وطن واپس چلے گئے اور جو نہیں جا سکے انہوں نے یہیں بودھ و باش اختیار کر لی یہیں جئے اور یہیں مرے اور نسلن بات نسل اپنے آبا وہ اجداد کی ہر چیز سے دور اور یہاں کی ہر چیز سے خریب ہوتے چلے گئے مسلم بادشاہوں کی سرکاری زبان فارسی تھی عوام فارسی سے ناواخف تھے چنانچہ عمرہ روسہ شاہی ملازمین بلکہ خود بادشاہوں کو جب عام آدمی سے گفتگو کرنی ہوتی تو وہ عام بولچال کی زبان استعمال کرتے انہوں نے پہلے تو ترکی ترکی پھر فارسی کو خیر بات کہا اور آخر میں مخامی زبان ہندی یعنی اردو کو اختیار کیا ہندوستان کا پہلا مسلمان فرمان روا شہاب الدین محمد غوری تھا جس نے سندھ سے لے کر دہلی تک تمام علاقے فتح کر لیے اور دو آبا کے بہت بڑے حصے پر خابض ہو گیا پھر خودبدین ایوک کی نگرانی میں ہندوستان میں حکومت خائم ہوئی باہر سے آنے والے مسلمانوں کا ہندوستان میں رہنے والے مختلف پیشوں تہذیبوں اور زبانوں کے لوگوں سے رابطہ بڑھا جس کے نتیجے میں الفاظ خیالات تصورات و اخدار کا لیندین بھی شروع ہوا اس وقت ہندوستان مختلف علاقوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر علاقی کی اپنی اپنی بولی تھی رسل و رسائل کے ذرائع محدود تھے اور ملک میں مرکزیت ناپیت تھی حکمرانوں کو مرکزیت کی ضرورت تھی رسل و رسائل کے ذرائع کی ضرورت تھی دیہات کی خودکفیل اکائیوں کی جگہ مرکزی منڈیوں اور شہروں کی ضرورت تھی اس طرح دھیرے دھیرے ایک شہری مرکزیت وجود میں آنے لگی جو بعد میں لسانی فکری اور تہذیبی حیثیت اختیار کرتی گئی خاندان غلامہ کے بعد خلجی اور تغلق حکمرانوں سے ہوتی ہوئی یہ مرکزیت مغلوں تک پہنچی اس دور تک امیر خسرو جیسا شاعر گزرا تھا ناظرین اب ہم اردو کے آغاز و ارتخاب میں صوفیوں اور سنتوں کی خدمات کا جائزہ لیں گے خانخواہوں اور خانخواہوں کے باہر صوفی اکرام بندگان خدا کو خلوص و بھائچارگی کا پیغام دینے کے لیے عوام کی زبان کے الفاظ اور روزمرہ کا استعمال کرتے اور اس میں اپنی مادری زبان جو کبھی عربی کبھی فارسی اور کبھی ترکی ہوتی تھی کے الفاظ ملا دیتے تھے حضرت امیر خسرو حضرت گنج شکر حضرت شیخ حمید الدین ناغوری حضرت چراغ دہلوی وغیرہ کے ملفوزات میں ہندی اردو کے فخریں ملتے ہیں چشتی خانخواہیں شہروں سے نکل کر دیہات اور خزبات میں پھیل گئیں اس طرح انہیں ہر سطح کے عوام کی زبان کلچر بولی ٹھولی سے خریب آنے کا موقع ملا حضرت گیسو دراز کے ملفوزات میں بھی کسرس سے ہندی کے الفاظ ملتے ہیں بھکتی تحریک کے سادھو سنتوں بھکتوں اور مذہبی پیشواؤں کے کلام میں بھی ہندی یعنی اردو کے نخوش ملتے ہیں بھکتی تحریک عملی طور پر محبت کے آگے جھگ جانے کا نام ہے بھکتی تحریک خود سپردگی محیویت اور عشق حقیقی پر منحصر تھی بھکتی کو ایک تحریک کی صورت میں گیارویں صدی اسفی میں راماننج کے زمانے میں فروغ حاصل ہوا انہوں نے بھکتی کی تعلیم ہر طبقے اور ہر ذات کے ماننے والوں کو دی ان کے شاگردوں میں کبیر، پدماوتی، نرحری، سین وغیرہ اہم ہیں کبیر ایسے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں جو منافقت جھوٹ اور ادم مساوا سے پاک ہو گرونانا خدا کی وحدانیت کو مانتے تھے بنگال میں چیتن کی کرشن بھکتی تحریک اٹھی اس میں مابود سے اخیدت و محبت کو ذریعہ نجات مانا گیا مہراشتر میں کرشن بھکتی کے بانی نام دیو اور ان کے بعد تکہ رام گوھرے تھے بسوہ لنگائت مذہب کے بانی تھے وہ صرف ایک خدا کو مانتے تھے اہد وستہ میں بھکتی تحریک نے بھی ایک جہتی کا ماحول پیدا کیا اور بنی نو انسان کے بھائی بھائی ہونی کی تعلیم اپنے دوہوں اور گیتوں کے ذریعے سے دی ناظرین و عزیز طلبہ سیاسی، سماجی، لسانی، تہذیبی صورتحال اور صوفیوں و سنتوں کی خدمات کے بعد اب ہم دکن اور شمالی ہن میں اردو کے آغاز و ارتخاء کا جائزہ لیں گے دکن مہاراشترہ، تلنگانہ اور کرناٹک کے تین علاقوں میں بٹا ہوا تھا شمالی ہن میں تقریباً ایک سو سال تک فروغ پانے کے بعد اردو دکن کا رخ کرتی ہے جہاں اسے دکنی کہا جاتا ہے اس کے ہندی، ہنوی اور گجری نام خدیم ہے خطب شاہی اور عادل شاہی ریاستوں کے خیام کے بعد ہی اس کا نام دکنی پڑا دکنی خدیم اردو کا وہ روپ ہے جس کی عدبی نشنما ابتدائی زمانے میں دکن اور گجرات میں چودہویں صدی اسوی کے نصف آخر سے سترہویں صدی اسوی کے آخر کے دوران میں ہوئی شمالی ہن سے جو زبان جنوبی ہن کی طرف گئی تو اس کی دو شاخیں ہو گئیں دکن گئی تو دکنی لہجے اور الفاظ کے داخل ہونے سے دکنی کہلائی اور گجرات پہنچی تو وہاں کی مخامی خصوصیت کی وجہ سے گجری کہی جانے لگی دکن کے ایک شاعر خریشی بیدری نے اس زبان کو دکنی کے نام سے پکارا دکن میں اردو کا عمل دخل دکن پر مسلمانوں کے حملوں سے ہوتا ہے جب دہلی کے سلطان علادن خلجی کا فوجی سپہ سالار سن 1294 اسوی میں دیوگری پر حملہ کرتا ہے اردو کا پودا سرزمین دکن میں سن 1294 اسوی میں ہی لگ چکا تھا لیکن اس کی جڑیں اس وقت مضبوط ہوئیں جب دہلی کے ایک سلطان محمد بن تغلق نے سن 1327 اسوی میں دہلی کے بجائے دیوگری یعنی دولت آباد کو اپنا پائے تخت بنایا اور اس کے حکم سے دہلی کی پوری آبادی دکن کے لیے کوچ کر گئی ان میں فوجی، تاجر، صوفی، عالم، مزدور، محنتکش، پیشاور اور فنکار سبھی شامل تھے دولت آباد میں عالموں، صوفیوں، زہدوں کی چودہ سو پالکیاں آئیں تھیں فوج میں افغان، ترک اور شمالی ہن کے باشندے شامل تھے یہ سب وہی زبان اپنے ساتھ دکن لے گئے جو ابھی تشکیل کے مراحل سے گزر رہی تھی اور نتیجتاً خام اور ناپختہ تھی محمد بن تغلق سے پہلے علادین خلجی نے اپنے مقبوضہ علاقوں پر بہتر انتظامات کے لیے گجرات سے لے کر دکن کے وسیع و عریض علاقے کو سو سو معاذات کے حلقوں میں تخسیم کر کے ایک ترک سردار کو امیر صدق کے نام سے مخرر کیا تھا محمد بن تغلق کے عہد میں بھی یہ نظام برخرار رہا بلکہ اسے اور زیادہ استحکام حاصل ہوا محمد بن تغلق نے اگرچہ سیاسی مسلحتوں کی بنا پر پائے تخت دہلی سے دولت آباد منتخل کیا تھا لیکن اسے جلد ہی احساس ہوا کہ شہر دہلی کا ہی پائے تخت رہنا زیادہ مناسب ہے چنانچہ اس نے پائے تخت کی دہلی منتخلی کا دوبارہ حکم دیا اس طرح جہاں ہزاروں لوگ دہلی لوڑ گئے وہیں سینکڑوں خاندانوں نے دوبارہ نقل مکانی کو مناسب نہیں سمجھا اور دکن کے ہو رہے محمد بن تغلق نے دکن کے انتظامی اور سیاسی امور کی دیکھ بھال کے لیے ہر صوبے میں اپنا ایک نمائندہ یعنی امیر صدہ مخرر کیا لیکن ابھی دو دہیاں بھی گزرنے نہ پائیں تھیں کہ امیران صدہ کی شورشوں کی وجہ سے دکن پر سلطنت دہلی کا اختدار روز بروز کم ہونے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہی امیران صدہ میں سے ایک امیر علاو الدین حسن گمگو بہمن شاہ نے سن تیرہ سو سینٹالیس اسوی میں محمد بن تغلق کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے گلبرگا میں ایک خودمختار بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی دکن کی بہمنی سلطنت ان لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو شمال کے ترکھونے کے باوجود خود کو دکھنی کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے بہمنیوں نے دل کھول کر مخامی روایات تہذیب رسم و رواج کی حوصلہ افضائی کی بہمی ربط و زب میل جول اور معاشرت و تہذیب کو گہرا کرنے کے لیے انہوں نے اس زبان کی سرپرستی کی جسے ہم اردو کے نام سے موسم کرتے ہیں بہمنی سلطنت نے اس زبان کی سرپرستی میں کوئی دخیخہ اٹھانا رکھا تھا شمال اور جنوب کے یہ دونوں حصے ایک طویل عرصے کے لیے ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گئے سن تیرہ سو سینٹالیس سے لے کر تقریباً تین سو سال سے زیادہ عرصے تک یہ زبان جو شمالی ہن سے آئی تھی اب سرزمین دکن کے لسانی و تہذیبی اثرات خبول کر تیہوی آزادانہ طور پر نشونما پاتی رہی بہمنی سلطنت پونے دو سو سال اپنے خیام کے دوران دکن میں پھیل گئی اس کے اٹھارہ حکمران گزرے دھیرے دھیرے بہمنی سلطنت بھی زوال پذیر ہو کر پانچ خودمختار سلطنتوں میں یعنی برید شاہی، نظام شاہی، عادل شاہی، خطب شاہی اور عماد شاہی میں تخصیم ہو گئی اللہ دین خیلجی اور محمد بن تغلق کے دور حکومت میں مخرر کیے ہوئے امیر سدہ اور ان کے افراد خاندان اور متوصلین جب دکن پہنچے تھے تو ان کا مخامی باشندوں سے ربط خائم ہوا یہ ترک امیر جو پہلے دہلی میں رہ بس چکے تھے اپنے ساتھ وہ زخیرہ الفاظ لائے تھے جو دہلی کے بازاروں اور گلی کوچوں سے انہوں نے اکھٹا کیا تھا ترک مخامی باشندوں سے فارسی میں گفتگو نہیں کر سکتے تھے اور معاشرتی سطح پر ربط خائم رکھنا برحال ضروری تھا اس لئے ان ترکوں نے اپنے ساتھ لائیوی زبان میں مخامی بولچال کے الفاظ شامل کر لیے اور اس طرح ابلاہ و ترسیل کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی صوفیہ اور علماء زبان کا سرمایہ بھی اپنے ساتھ لائے تھے لسانی سطح پر مخامی زبانوں کے میل نے اس زبان و عدب کو جنم دیا جسے ہم عدب کا خدیم اساسہ تصور کرتے ہیں اس دور کے صوفی بزرگ شیخ اینو دن گنجل علم نے دکنی میں چھوٹے چھوٹے رسالے تحریر کیے حضرت خاجہ بندہ نواز گے صدراز تفسیر حدیث اور سلوک پر درس دیا کرتے تھے آپ کے لکھے چکی نامیں اور غزلیں ملتی ہیں میراجی شمشل اشاق نے شہدت الحقیقت خوش نامہ خوش نقص شہدت نامہ مغز مرغوب اور وسیط النور جیسی مسنویاں لکھیں اپنے مخاطب عوام کے لئے انہوں نے اپنے صوفیانہ افکار و خیالات کی توضیح و تشریح کے لئے سادہ اور براہ راست انداز اختیار کیا فیرو شاہ بہمنی نے روبائیاں لکھی ہیں فخردی نظامی کے اخلاقی مسنوی قدم راو پدم راو ہے اس مسنوی کے متعلق سے لسانی ارتخاء کا پتا چلتا ہے جہاں زبان ترخی کے زینے تیہ کرتے ہوئے عدبی زبان کے میار کی طرف گامزن ہو چکی تھی اور اپنے لفظی سرمائے کو وسیطر کرنے کی کوشش کر رہی تھی پندرہویں صدی اسوی کے نفس اول سے گجرات کے بزرگوں کے جو اخوال اور فخریں ملتے ہیں ان سے اس عمر کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ بولی بہت پہلے مانوس ہو چکی تھی شیخ بہودین باجن کی مسنوی جنگ نامہ پیشواز ہو ساری ہے خازی محمود دریائی نے جکریان یادگار چھوڑی ہیں شاہ علی جیوگام دھنی کی نظموں کا مجموعہ اثرالاللہ ہے خوب محمد چشتی کی تصنیف خوب ترنگ اور چند چندہ ہیں ان صوفیوں نے بولی کو عدبی شکل دے کر زبان کے درجے پر پہنچانے میں مدد کی ہے تیرمی صدی کے نفس آخر سے میاری اردو کا دور شروع ہو جاتا ہے ہر علاقے میں مخامی اثرات سے زبان میں الفاظ تلافظ وغیرہ بدل جاتے ہیں مگر زبان کے بنیادی دھانچے میں کوئی فرق نہیں آتا شمالی ہند میں اردو کا باخیدہ طور پر ارتخواہ سن 1193 اسوی کے بعد سے شروع ہوتا ہے جو مسلمانوں کی فتح دہلی کی تاریخ ہے شہاب الدین غوری نے سن 1193 اسوی میں دہلی کو فتح کر کے اسے اپنا پائے تخت بنا لیا تھا اس کے بعد اردو کی ترخی کی رفتار تیز ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس میں نکھار آنے لگا مسوس سلیمان کے فارسی کلام میں چند ہندی کے الفاظ ملتے ہیں شمالی ہند میں خدیم اردو کے ابتدائی نمونوں کا فقدان ہے امیر خسروی کی شاعری سے خطہ نظر تیرہویں پندرہویں اور سولہویں صدی کے دوران شمالی ہند میں ارتخواہ پذیر اس زبان کے نخوش دستیاب نہیں جبکہ اسی زبان نے دکن پہنچ کر تقریبا انہی صدیوں کے دوران خابل ذکر تصانیف پیش کی اس کی وجہ غالبا یہ ہو سکتی ہے کہ شمالی ہند میں اردو کئی سو سال تک محض بولچال کی زبان کی حیثت سے استعمال ہوتی رہی اور فارسی کے غلبے کی وجہ سے اردو میں تصنیف و تعلیف کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی سن بارہ سو اسوی تا سن سترہ سو اسوی کے دوران شمالی ہند میں جو عدبیس و لسانی سرمایہ دستیاب ہوا ہے وہ صوف اکرام کے ملفوزات ہیں جو مختلف تذکروں میں بکھرے ہوئے ہیں تاریخ فیروش شاہی، تاریخ دعودی، تاریخ ہمایونی، تزک جہنگیری، تبخات ناصری، سیر الاولیاء، خیر المجالس، خزائن الفطوح وغیرہ میں اردو الفاظ و محاورات ملتے ہیں امیر خسرو اس وقت ہندی زبان سے بخوبی واقع تھے ان کی فارسی تصانیف میں اردو کے کئی فخریں بلکہ جملے تک ملتے ہیں سادھوں، سنتوں، بھکتوں اور مذہبی پیشواؤں جیسے کبیر، نامدیو، گرو نانک کے کلام میں زبان کا صاف اور نکھرا ہوا ابتدائی روح ملتا ہے امیر خسرو کی شاعری کے بعد شمالی ہند میں پورے تین سو سال تک مکمل سناٹا چھایا رہتا ہے اس طویل خاموشی کے بعد سترہویں صدی میں محمد افضل نے بکٹ کہانی لکھی جسے اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ خرار دیا گیا اس کے بعد روشن علی نے مسنوی آشور نامہ لکھی اسماعیل امروہی نے مسنوی وفات نامہ بی بی فاطمہ لکھی فارسی شاعر شیخ ناصر علی سرہندی نے رواج زمانہ کے مطابق اردو میں تباہ آزمائی کی اردو نہ صرف عوام کی زبان تھی بلکہ شاہان وقت بھی آہستہ آہستہ اس کی جانب متوجہ ہو رہے تھے بابر کے ترکی کلام اور اکبر کے دوہوں میں اردو کے الفاظ ملتے ہیں جہانگیر کی تزک جہانگیری میں اردو کے الفاظ کسرس سے پائے جاتے ہیں شاہ جہاں کے دور میں اردو کا چلن عام ہو چکا تھا بابر سے شاہ جہاں کے دور تک اردو زبان کے رواج ارتخاء اسات اور عدبی نمونوں کے جائزے سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اردو زبان اب فارسی کی جگہ لینے کی تیاری کر رہی ہے شاہ و ریائت کے درمیان یہی زبان وسیلہ اظہار ہے ہندوستانی لشکر میں جس میں ہر علاقے کے لوگ ہوا کرتے تھے ایک دوسرے سے اس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں زبان صاف اور نکھری ستری لہجہ لفظوں کا انتخاب اظہار بیان سڑول اور شستہ ہو گیا ہے اور انگزیب علمگیر کی وفات کے بعد سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ فارسی بھی روبے زوال ہونے لگتی ہے فارسی کے زوال کے ساتھ اردو کے اروج کا دور شروع ہوتا ہے یہ بڑی آزمائش و ابتلاہ اور سیاسی انتشار اور الٹ پھیر کا دور ہے اس پراشوب دور میں اردو پروان چڑتی ہے یہی سے اردو شاعری کی باخیدہ داغ بیل پڑتی ہے فارسی گوشورہ فارسی چھوڑ کر اردو میں شیر کہنے پر آمدہ نظر آتے ہیں اردو زبان مدرسوں اور مکتبوں میں عام ذریعہ تعلیم بن جاتی ہے شمالی ہند میں اردو شاعری کا باخیدہ آغاز ولی کی دلی میں آمد کے بعد گویا اٹھارویں صدی اسوی سے ہوتا ہے سب سے پہلے باخیدہ شاعر میر جعفر زیٹلی خرار پاتے ہیں اس دور کے بڑے اور اہم شاعر فائز دہلوی ہیں شمالی ہند میں نصری تصانیف کا سلسلہ صحیح معنوں میں اٹھارویں صدی اسوی کے دوسرے ربعے سے ہوتا ہے شمالی ہند کی اردو کی سب سے پہلی نصری تصانیف فضل علی فضلی کی کربل کتھا ہے کربل کتھا سے پہلے شمالی ہند میں نصر کا کوئی نمونا دستیاب نہیں ہوتا میر محمد حسین عطا خان تحسین نے نو طرز مرسا لکھی خوران مجید کے تراجم بھی ہوئے شاہ رفی الدین دہلوی اور شاہ عبدالخادر دہلوی نے خوران مجید کے ترجمے کیے ان ترجموں کی عبارت آسان اور عام فہم ہیں خان آرزو کی اہم تصنیف نوادر الالفاظ ہے عبرو حاتم مضمون جان جانا میر سودا درد میر حسن وغیرہ شمالی ہند کے اہم شاعر ہیں اردو زبان کا دور خدیم تیرہویں صدی سے لے کر سترہویں صدی اسوی تک خائم رہتا ہے اٹھارویں اسوی کا دور ایک عبوری دور کی حیثیت رکھتا ہے جدید دور کی ابتداء انیسویں صدی اسوی کے آغاز یعنی فورٹ ویلیم کالیج کلکتہ کی تصانیف سے ہوتی ہے ناظرین و عزیز طلبہ آج ہم نے اردو زبان کے آغاز و ارتخاب پر گفتگو کی اس موضوع پر مزید جانکاری کے لیے آپ ان کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں تاریخ عدب اردو جلد اول و دوم ڈاکٹر جمیل جالبی اردو زبان کی تاریخ مرتبہ ڈاکٹر میرزا خلیل بیگ تاریخ عدب اردو پانچ جلدیں پروفیسر سیدہ جعفر و پروفیسر گیانچن جائن آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ بھی خائم کر سکتے ہیں نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی گچی بولی حیدراباد پانس سفر 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 تین دو عزیز طلبہ آج کی اس تعلیمی نشست میں فیلحال اتنا ہی اگلے پروگرام میں ایک اور نئے انوان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے آداب موسیقی موسیقی